موسیقی اس پہ بات کریں گے کہ تھانا کلچر کیا ہے جس پہ امجد سلیمی صاحب نے کہا کہ تھانا کلچر کو بھی بدلیں گے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو پھر اس پہ آگے چلیں گے ہم کہ کلچر وہ جو ایک عام شخص عام شہری جا کے وہاں پہ گھبراتا ہے کہ کیسے کام کروایا جائے اپنا پولیس کو کیسے جواب دیا جائے یا پولیس کو وہ چیز کیسے بتائی جائے کہ وہ خود ہی مجرم نہ ثابت ہونے لگ جائے اچھا اس میں کہا گیا کہ آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام انسپیکٹرز کو آج آئی جی آفیس بلائے انہوں نے اور یہ بھی ان کی جانب سے کیا گیا کہ پنجاب کے سات سو انسپیکٹرز کو حکم دیا گیا کہ وہ صبح نو بجے آئی جی آفیس پہنچے اور ان کے مسائل بھی سنے اور ان کی صفارشات بھی لی گئیں ان کی تائناتیوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی مجاہد صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے جو سنا کہ وہاں پہ اتنے آرز دیے جاتے ہیں وہاں پہ چھٹی بھی ملتی ہے وہاں پہ یہ ٹھیک ہے سب اچھی باتیں لیکن جب آپ کے پاس نمبر آف پیپل ہی کم ہوں گے تو آپ کس طرح سے مینج کریں گے چلے سامہو اگر آپ مینج کر بھی لیتے ہیں تو پھر ضروری یہ ہوگا کہ آپ اس میں سے کالی بھیڑے بھی نکالیں ہم نے بارہ قسم کی درچن قسم کی فورسز بنا دی ہیں اگین وہ انسان بھی ہیں اور انسان میں اچھے یا برے لوگ بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی فورسز سے تعلق رکھتے ہو آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ڈالفن فورسز کے بھی دو اہلکار پکڑے گئے تھے جو خود چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے تو یہ رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے ان کی بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے جی بلکل اسی طرح سے ہے نظامی صاحب ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ تھانا کلچر کی تبدیلی تھانا کلچر کی تبدیلی اس طرح سے ہے کہ اگر ایک لاہور کے ایٹی فور چوراسی پولیس ٹیشن ہے لاہور میں اور ان میں اگر سو پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے تو وہاں پر پچاس ہیں کمی کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ریٹائر صاحبان ہے جب یہ ریٹائر ہو کر اپنے پرائیوٹ گھروں میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پچاس پچاس لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی سی سی پی اور لاہور رہا ہے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ پچاس لوگ ہیں اس میں کک بھی ہوگا اس میں مالی بھی ہوگا اس میں ہر طرح کے درجہ چہارم کے لوگ بھی ہوگے اس کے پاس ڈرائیور بھی ہوگا جب آئی جی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو واپس نہیں لائے جاتا اگر کوئی ڈرائیور کسی تھانے میں کم ہے تو اس کو وہاں پر نہیں لگایا جائے گا اگر کوئی پولیس آفیسر مانگے گا تو اسے فوری طور پر ڈرائیور بھی دیا جائے گا اس کی گاڑی بھی ٹھیک کروا کے دی جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جو افسران کے ساتھ چلنے والے پولیس حیل کار ہوتے ہیں ایک ڈرائیور ہوتا ہے ایک گنمن ہوتا ہے اور ایک آپریٹر ہوتا ہے ایس پی رینگ کی اور انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کے بعد اگلا سٹاف آ جاتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کرتا ہے جو تھانے کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کسی کا متبادل نہیں ہوتا وہ چوبیس گھنٹے نہیں اٹھالیس گھنٹے کام کرتے ہیں جو نفسیاتی طور پر آپ لاہور پولیس میں چیک کریں تو کئی لوگ ایسے پولیس حیل کار جن میں اے ایس آئی تک انسپیکٹر تک لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی مریض بن چکے ہیں کہ بائیس بائیس گھنٹے بیس بیس گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور صبح کے وقت انہیں فائلہ مطلب ہے کہ وہ کس طرح سے پولائٹلی ملیں گے ان لوگوں کو جو سائل جائیں گے ان کے پاس کس طرح سے شائستگی سے ان کو ڈیل کریں گے یقیناً یہ بھی ایک انسانی صحت کا معاملہ اجازہ آپ کی طرف آنگا یہ بتا دیجئے کہ چلے پولیس کی ریفارمز کیم بات کریں تو ان کے لیے ابھی جو گزشتہ حکومت میں بجٹ تھا وہ سو ارب روپے کا تھا آئی رپیٹ اٹ کہ سو ارب کا تھا گزشتہ حکومت کا بجٹ ابھی ایک سو بارہ ارب بائیس کروڑ چوالیس تلاٹ روپے رکھا گیا ہے تو سر ایک طرف جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں اچھی ہونی چاہیے ان کا اٹماؤسفیر ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ان کی فیملی کے معاملات ان کے کام کے انوارمنٹ تو سر باقی بھی تو گورنمنٹ کے افسران ہے باقی بھی تو گورنمنٹ کے لوگ ہیں پھر ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایک اوورال جو ہے اوستیریٹی میرز ہیں گورنمنٹ فینینشل کرنچ میں ہے اور یہ اگر تنہاں بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں افسران ہیں دوسرے دپارٹمنٹ ہیں ان کو بھی پیریٹی پہ ڈیل کیا جانا چاہیے یہ ایک اوورال جو ہے یہ پیش سٹرکچر ہے یہ سب کے لیے ہے یہ پولیس کے لیے کوئی سپیشل جو سروسز تو پروائیڈ کر نہیں رہے تو میں نے سمجھتا کہ یہ تنہاں کا کوئی ایشو ہے ایشو بات یہ ہے کہ ریفارمز کی بات ہے تو میں یہ بتاتا چلو مجھے ابھی تک یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اس وقت پنجاب میں کون سا پولیس آرڈر انوک ہے آپ دیکھیں جو سارا سسٹم ہے وہ ایٹین سکسٹی ون کے پولیس ایک پہ بیس کرتا ہے سارے میانوالز دیکھیں آپ سارے ان کی ورکنگ دیکھیں وہ ایٹین سکسٹی ون کے ایک پہ اور نائنٹی تھرٹی فور کی جو پولیس کی رولز ہیں سارے وہ سارے میانوالز وہی ہیں سارا سسٹم وہی ہے پھر اس کے بعد ٹو تھوزن ٹو کا آیا تو اس میں جب بھی مشارب کا دور تھا تو دیو ٹو کمپلشن انہوں نے اس میں کچھ ریپارمز کی جو اپنے مطلب کی تھی فر ایکزامپل انہوں نے آپریشن اور انویسٹیگیشن کو علاقہ کیا لیکن اس کو کیسے کیا اس کے کیا ریزلٹ آئے آپ دیکھیں کہ اس کی بیسک سپیرٹ یہ تھی کہ یہاں پر ایک جو ہے سپیشلائزیشن ہو انویسٹیگیشن ایک سپیشلائز جو ہے ایک کام ہے اور اس میں اچھے افسر ہونے چاہیے تھے ان کی کپیسٹی بیلڈنگ ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کہا سب سے جو جو ان کے جو سمجھتے تھے کہ جو لوگ جو آپریشن میں جو لوگ فیل ہو رہے تھے جو جو نکارہ لوگ ہوتے ہیں انہیں انویسٹیگیشن میں بیجا گیا ان کی پرفارمنس تھی ان کو انویسٹیگیشن میں بیجا گیا سب سے اہم کام انویسٹیگیشن ہے اہم کام اس کا مطلب ہے کہ رائیڈ پرسن فور در رائیڈ جو والا معاملہ ہم نہیں کریں گے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہی چلتے رہے ہیں جو ابھی بات کر رہے تھے اس طرح سے ہے کہ پولیس میں ایک ڈپارٹمنٹ کی پولیسی نہیں چل رہی فرد واحد کی پولیسی چلتی ہے جب بھی کوئی نیا آئی جی آتا ہے تو وہ اپنی پولیسی کرتا ہے جس طرح سے لاہور میں ایک ڈی ای جی آپریشن آئے ابھی ریسنڈی جب یہ نگران سیٹم میں تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سب انسپیکٹر کو ایسے چو نہیں لگاؤں گا میں انسپیکٹرز کو ایسے چو لگاؤں گا اور وہ والے انویسٹیگیشن میں لوگ گئے ہیں جو بطور سب انسپیکٹرز ایسے چو لگتے رہے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپ لے لیں میں نے ان سے کام نہیں کروانا یہ انویسٹیگیشن میں چلیں گے یہاں پر اگر کسی کو سزا دینی ہو تو اسے فلائنگ سکارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اسے سکورٹی ڈویئن میں بھیج دیا جاتا ہے مجھاید آپ میری بات میں سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کس چیز کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں موجود کہیں پر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایٹی سکسٹی ون کا جو ایکٹ ہے وہ انوگ ہے ان کے پولیس رول نائیٹی تھرٹی فور میں جو رول بنے ہیں وہ انوگ ہیں کہیں اس کے ساتھ دیکھے ٹو تھوزنٹ ٹو کا ایکٹ بھی ہے وہ بھی انوگ ہے اس میں جو چیزیں ان کو پسند تھی جیسے انہوں نے وہ کمبلشن تھی سر اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلحال ابھی جو سسٹم نظر آ رہا ہے کوئی سسٹم موجود ہے کسی قانون کے بعد کام نہیں کر رہے ہیں نئی گورنمنٹ جو تھی جنہوں نے بھی اس پہ ایک ڈرافٹ پہ کام کیا لیکن دے بیک ڈاوت اب جیسے دیکھیں کہ آپ کے پی کے میں ہیں اجاز صاحب اس سے پہلے کہ گفتگو آگے چلیجئے آپ نے ایک بڑا زبردست یہاں پہ نکتہ اٹھا دیا ہے کہ یہاں پہ کونسی ریفارم چل رہی ہے کونسا ایکٹ چل رہا ہے کونسی پولیس کی ریفارم ہم آثار قدیمہ کا آپ نے ذکر کر دیا کہ وہی لے کے بیٹھے میں تو یہ سب سے بہتر ابھی میرے خیال میں ہم چاروں میں سے بیریسٹر صاحب بتا سکیں گے بیریسٹر صاحب کونسی ریفارم چل رہی ہے پولیس کی کس کو لے کے ہم بیٹھے میں ہیں کن نکتوں پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پولیس کس طرف جاری ہے ذرا یہ بتا دے جدید خطور تو اب تک آ جانے چاہیے تھے نظامی صاحب اس میں یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سے اور اس سے پہلے سے بھی جو پولیس ہے وہ ایک ریزیجوری سبجیکٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیڈرل لیجسلیٹیو لیسٹ میں نہیں ہے اور وہ پروونسز جو ہیں وہ اس کی اوپر لیجسلیشن کریں گے لیکن اٹھارویں ترمیم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وفاق نے اگر کوئی قانون پاس کر دیا ہے اور جو صوبائی قانون ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وفاقی قانون ایمپلیمنٹ ہوگا لیکن اب پوزیشن چینج ہو گئی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں اور جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو پنجاب نے پولیس آرڈر جو تھا دوہزار دو کا اس کو ایڈاپٹ کر لیا کچھ مائنر چینجز کے ساتھ جو کہ آئیں دوہزار چودہ کی کرمینل ایمینڈمنٹ ایکٹ کے اندر اب جو پولیس آرڈر دوہزار دو ہے وہ اس وقت ان فورس ہے اور ایٹین سکسٹی ون کا جو ایکٹ ہے وہ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرنا لیکن پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ پولیس آرڈر دوہزار دو کو ان لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اور رولز جو ہیں پولیس کے پولیس رولز نائیٹین تھئی فور ہی یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر کچھ ایمینڈمنٹ آتی ہیں لیکن وہ اس طرح سے ان لیٹر ان سپریٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہی کیوں برشت صاحب وجہ کیا ہے اس کی کیوں نہیں کیا جا رہا جبکہ کر لینا میرے خیال میں بہتر ہوگا اگر آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں اس کو کر لینا بہت بہتر ہے اور پولیس آرڈر دوہزار دو جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ریفارمیٹری لاو تھا اور اس کو اگر آپ ایمپلیمنٹ کر لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو پولیس آرڈر دوہزار دو جو ہے وہ سپریٹ انویسٹیگیشن کی تو بات کرتا ہے اور اس کے تحت ہی سپریٹ انویسٹیگیشن کی بات شروع ہوئی لیکن اس کے اندر فردر اب ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے لیے سپیشل ٹریننگ شروع کی جائے وہ انویسٹیگیشن اگر سپیشل ٹریننگ کے تحت نہیں ہوگی جو انویسٹیگیشن برانچ میں لوگ جائیں گے ان کی سپیشل ٹریننگ نہیں ہوگی اچھے ساری میں آپ کی بات یہاں پہ کارٹ روں بیڈیسٹر صاحب کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن کا ذکر کر دیا تو آم میتھ آم شہری کے لیے انویسٹیگیشن یہی سمجھ جاتی ہے کہ جیسے مارنا انٹیروگیٹ کرنے کو بھی لوگ انویسٹیگیٹ ہی سمجھتے ہیں جسمانی طور پر انویسٹیگیٹ کرنا اصل میں انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے اصل میں انویسٹیگیشن اگر صحیح خطوط پر کی جائے improved form کی ہم بات کریں جدید تقاضوں کی بات کریں تو وہ کیا ہونی چاہیے کیونکہ عام آدمی تو یہی سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن یہ ہے جی کہ مارا پیٹا اور اسے اگلوا لیا دیکھیں جی انویسٹیگیشن کے بہت سے طریقے کار ہیں لیکن ایک طریقہ بالکل انویسٹیگیشن کا نہیں ہے اور وہ مارا پیٹ ہے مارا پیٹ کسی بھی قسم کی یا کسی even assault جو ہے بغیر ہاتھ لگائے صرف دھمکی دے دینا پولیس کا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے اور اس پر ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے انویسٹیگیشن جو ہے جس کو تفتیش بولا جاتا ہے اس کے بہت سارے طریقے کار ہیں اس کے اندر فرنزک ٹیسٹنگ بھی آتی ہے اور اس کے اندر سارے ویٹنیسز کو اور جو کمپلیننٹ ہے اور جو ایکیوز ہے اس کو انٹرویو کرنا اور ایک ریزلٹ پہ پہ پہنچنا بھی انویسٹیگیشن میں آتا ہے اور ابھی انویسٹیگیشن کی جہاں پہ آپ نے بات کی تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیکنیکل اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے پولیس ریفارم کے حوالے سے ہمارے جتنے میتھرڈز ہیں انویسٹیگیشن کے فرنزک سائنس کے حوالے سے اور باقی حوالوں سے وہ بہت آوٹڈیٹڈ ہیں اور انیس سو چونتیس کے جو رولز ہیں ان کے اندر امنمنٹس آنی چاہیے اور اس کے اندر بہتری آنی چاہیے اور موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اجاسب کچھ کہنا چاہ رہا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کا کون سا آرڈر چل رہا ہے 2002 ہے وہ لیگلی وہ انوگ ہے لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں 1934 کے اب بات سنیں کہ پولیس نبالوں نے یہ کیا کہ جو ان کے کنوینیٹ چیزیں تھی انہوں نے انویسٹیگیشن علیدہ کر دی اپریشن کر دیا اس کے بعد آپ دیکھیں پبلک سیفٹی کمیشن بننا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کو پولیٹیکل جو انٹرپیرنس ہے اس سے ازاد کرائے جائے پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ جو پولیس ایکسیس ہوتی ہیں اس کو بھی چیک کیا جائے وہ تھے انٹرنل کنٹرولز تھے اس کے اندر انٹرنل اکاونٹیبیلیٹی تھی اکاونٹنل ٹرانسپیرنسی تھی انٹرنل وہ چیزیں انہوں نے پولیس والوں نے یا پولیس سسٹم نے ان کو اڈاپنی کیا نہ دیر وز نو پولیٹیکل ویل نائدر دیر وز ایڈنسٹیٹر ویل دونوں کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں اب کسی بھی کوئی بھی پولیس آرڈر اس وقت فولی فکشن نہیں ہے اسی لیے پولیس ریفارمز پولیس کلچر اور پولیس کے ایڈنسٹیٹر سیٹ اپ میں کوئی تبدیلی کوئی امپرویمنٹ نظر نہیں آ رہی اس حوالے سے جی میں یہ کہنا جاؤں گا کہ یہ ان کی بات بلکل صحیح ہے پبلک سیفٹی کمیشن کا بننا بہت ضروری تھا اور جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے وہ صرف اور صرف کمپلینٹس کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے پولیس افسران کی جو ہائرارکی میں اوپر ہیں وہ بھی اس کا ایک کردار ہے بہت بڑا اس کے اندر اور وہ اجازت صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ بہت عام بات آپ نے کی کہ جو پولیس میں جو تقرنیاں ہیں تبادلے ہیں پولیٹس سائز میں ہونا چاہئے پولیس کو اس پر بھی بات کریں گے اور ایک question چھوڑے جائیں گے کہ نئے آئی جو کی تائیناتی کیا بہتر reforms لائے گی ملتے ایک بریک کے بعد